کہانی کی شروعات میں فلنینڈ کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ورڈ ورڈ ٹو ختم ہو چکا تھا اور سبھی سینک اپنے دیس واپس لوٹ رہے تھے اس لئے ناجی سینہ کو بھی فلنینڈ چھوڑنے کا عادیس دیا جاتا ہے لیکن ناجی سینہ فلنینڈ چھوڑنے سے پہلے اپنے راستے میں آنے والی ہر ایک چیز کو نشٹ کرنے لگتے ہیں تب ہی ہمیں فلنینڈ کے جنگلوں کے بیچ کورپی نام کے ایک کمانڈو کو دکھایا جاتا ہے جو کی اپنی جوب چھوڑ کر سانتی کی جند کی جینا چاہتا تھا اس لئے ورڈ ورڈ ٹو ختم ہونے کے بعد کورپی اپنے کتے اور گھوڑے کے ساتھ جنگل میں ہی رہنے لگتا ہے ایک دن کورپی کو ندی میں سونے کے کچھ ٹکڑے دکھائی دیتے ہیں جس سے وہ سوچتا ہے کہ جرور ندی کے پاس کوئی سونے کی کھدان ہے اس لئے وہ خدان کی کھوڑ میں لگ جاتا ہے اور وہ ندی کے پاس کھڑے کھوڑنا شروع کر دیتا ہے اسی طرح کچھ دن کھڑے کھوڑنے کے بعد اسے ایک گھڑے میں بہت سارا سونا ملتا ہے جس سے وہ خوشی کے کارن رونے لگتا ہے کیونکہ اب اس کی جندگی بدلنے والی تھی کھیر اب کورپی سارے سونے کو اٹھا کر اپنے ٹینٹ میں چھپا دیتا ہے جہاں پر وہ ساری رات جاک کر سونے کی رکھوالی کرتا ہے اگلی صوبہ کورپی سارا سونا اپنے بیگ میں رکھتا ہے اور گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے نکل پڑتا ہے اسی کی ساتھ ساتھ اس کا کتہ بھی اس کے پیچھے آ رہا تھا کچھ دوری تیہ کرنے کے بعد کورپی کو راستے میں ناجی سینہ کا جنرل برونو ملتا ہے جو اپنی سینہ کے ساتھ وہاں سے جا رہا تھا اس کے پاس ایک ٹینک اور کچھ ٹرک تھے ٹرک میں وہ فیلنینڈ کی کچھ عورتوں کو بندی بنا کر اپنے ساتھ لے جا رہا تھا دراصل یہ سینک ان سبھی عورتوں کے ساتھ غلط کام کیا کرتے تھے تب ہی ایک ولف نام کے سینک کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک عورت کے ساتھ غلط کام کر رہا تھا ادھر کورپی ناجی سینکوں کے سامنے سے انہیں اندیکھا کر کے آگے بڑھ جاتا ہے تب ہی ولف برونو کے پاس آتا ہے اور کورپی کو ماننے کے لیے اپنی گن اٹھاتا ہے لیکن برونو ولف کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تو ویسے بھی اپنی موت کے پاس ہی جا رہا ہے کیونکہ پیچھے ہماری سینہ کی ایک ٹکڑی آ رہی ہے ادھر کورپی آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو اسے راستے میں ٹنگی ہوئی لاسے ملتی ہے دراصل ان لاسوں کو ناجی سینکوں نے ہی ٹانگا تھا خیر تھوڑی دور جانے کے بعد کورپی کو ایک ٹرک دکھائی دیتا ہے جس میں چار ناجی سینک ہوتے ہیں تب ہی ایک سینک کورپی کو گھوڑ سے اترنے کے لیے بولتا ہے اور پھر وہ اس کا بیگ چیک کرتے ہیں بیگ میں انہیں کورپی کا سونا مل جاتا ہے جس سے وہ سونے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے سوچتے ہیں تب ہی کورپی سمجھ جاتا ہے کہ وہ اس کا سونا لوٹ کر اسے مار دیں گے اس لیے وہ اپنے کتے کو بھاگنے کے لیے کہتا ہے کتے کو بھاگتا ہوا دیکھ ایک سینک اس پر گولی چلانے لگتا ہے لیکن کتے کو ایک بھی گولی نہیں لگتی اور وہ بھاگ جاتا ہے اس کے بعد ایک سینک کورپی کو پیچھے سے گولی مارنے لگتا ہے لیکن تب ہی کورپی اپنا چاکو نکال کر اس کے سر میں گسا دیتا ہے جس سے اس سینک کی وہیں پر بوت ہو جاتی ہے اس کے بعد باقی سینک اپنے ساتھی کا بدلہ لینے کے لیے کورپی پر حملہ کر دیتے ہیں کورپی ایک ایک کر کے انہیں مارنے لگتا ہے تب ہی ایک سینک کورپی پر گولی سے حملہ کرنے لگتا ہے جس سے کورپی ایک سینک کی بوڈی کو ڈھال بڑا کر بچنے لگتا ہے تب ہی ایک بچا ہوا سینک کورپی کو پیچھے سے پکڑ لیتا ہے جس سے کورپی اس کا ہاتھ موڑ کر اسے گن سے سوٹ کر دیتا ہے ادھر جب برونا کو گولی کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ واپس دیکھنے کے لیے آنے لگتا ہے لیکن تب تک کورپی وہاں سے جا چکا تھا اب برونا دیکھتا ہے کہ اس کے چاروں سینکوں کو مار دیا گیا ہے تب ہی اسے ایک سینک کے ہاتھ میں سونے کا ٹکڑا دکھائی دیتا ہے جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے ساتھیوں کو اس آدمی نہیں مارا ہے اور اس کے پاس بہت سارا سونہ ہے اس لیے وہ کورپی کا پیچھا کرنے لگتا ہے تھوڑی دور جانے کے بعد انہیں کورپی دکھائی دیتا ہے تب ہی برونا اپنے ٹینک سے کورپی پر گولی چلانے لگتا ہے جس سے کورپی اپنے گھوڑے کی سپیڈ کو تیج کر کے بھاگنے لگتا ہے لیکن کورپی بھاگتے بھاگتے مائن فیلڈ میں چلا جاتا ہے جہاں پر نارجی سینکوں نے کیر مائن بیچھا رکھی تھی تب ہی برونا بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور ہستے ہوئے اپنے سینکوں کو اس پر فائرنگ کرنے سے منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اب بلاسٹ ہونے والا ہے تب ہی کورپی کا گھوڑا ایک مائن پر پیر رکھ دیتا ہے جس سے وہاں پر بلاسٹ ہو جاتا ہے جس میں کورپی گھائل ہو جاتا ہے لیکن اس کا گھوڑا مر جاتا ہے تب ہی وہاں پر برونا آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کورپی سونے کو اپنے بیگ میں بھر رہا تھا تب ہی برونا اپنے دو سینکوں کو کورپی کو مارنے کے لیے بھیجتا ہے لیکن کورپی پہلے سے ہی تیار تھا وہ پتھر اٹھاتا ہے اور مائن پر فیک کر اسے بلاسٹ کر دیتا ہے جس سے وہاں پر بہت زیادہ دھوہاں فیل جاتا ہے کورپی دھوہے کی مدد سے چھپ جاتا ہے اس کے بعد برونو اس جگہ کی تلاسی لیتا ہے جہاں پر کورپی رکا ہوا تھا تب ہی کورپی کو برونو کے کتے کا ایک ٹیگ ملتا ہے برونو کورپی کے بارے میں پتا کرنے کے لیے ہیڈ آفیس کول کرتا ہے تو ہیڈ آفیسر اس سے بتاتے ہیں کہ اس بوڑے آدمی کا نام کورپی ہے اور تمہیں اس کا پیچھا کرنا بند کرنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ تم بھاگیا سالی ہو جو کورپی سے ملنے کے بعد بھی جندہ ہو وہ بتاتے ہیں کہ کورپی ورڈ وورڈ ٹو کا سب سے خطنناک کمانڈو تھا ورڈ وورڈ ٹو کے دوران رسیا کے سینکوں نے کورپی کے پریوار کو مار دیا تھا جس سے یہ اور بھی زیادہ خطنناک بن گیا اس نے اپنے آفیسر کا اوڈر لینا بھی بند کر دیا ہے جس سے اس کے آفیسر نے اسے رسین سینکوں کو مارنے کے لیے اکیلائی جنگل میں بھیج دیا ہے یہ تب سے لے کر اب تک تین سو سے بھی جادہ سینکوں کو اکیلائی موت کے گھاٹ اتار چکا ہے اس لئے تمہیں اس کا پیچھا کرنا بند کر دینا چاہیے لیکن برونو آفیسر کی ایک بھی بات نہیں مانتا ہے کیونکہ وہ کسی بھی حالات میں کورپی سے سونا لینا چاہتا ہے ادھر ہمیں کورپی کو دکھایا جاتا ہے جو کی اپنے گھاو سے گولی نکال رہا ہوتا ہے گولی نکال لے کے بعد وہ گھاو کو مٹی سے بھر دیتا ہے گولی لگنے کی وجہ سے کورپی بہت زیادہ تھک چکا تھا جس کارن اسے نیند آ جاتی ہے تب ہی تھوڑی دیر بعد وہاں پر نارجی سینک آتے ہیں تب ہی کورپی ان کے ٹرک کی آواز سن کر جاگ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ نارجی سینک اسے دھوننے کے لیے کتوں کا استعمال کر رہے ہیں اس لئے وہ موقع دیکھا ترنتی نارجی سینکوں کے ٹرک کے نیچے چھپ جاتا ہے اور پھر اس ٹرک کے فیول ٹینک کو فار کر اس کا فیول اپنے اوپر گرانے لگتا ہے تاکہ نارجی سینک کے کتوں کو اس کی اسمیل نہ آ سکے تب ہی کورپی وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن اسے ایک کتا دیکھ لیتا ہے اور بھوکنے لگتا ہے جس سے سینکوں کو پتا چل جاتا ہے اور سبھی سینک کورپی پر گولی چلانے لگتے جس میں ایک گولی کورپی کے پیر میں لگ جاتی ہے تب ہی برومو اپنے کتے کو کورپی کو پکڑنے کے لیے بھیستا ہے لیکن کورپی اپنے آپ میں آگ لگا کر پانی میں کوچ جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن برومو کو کورپی کا کتا مل جاتا ہے جسے دیکھ کر برومو ایک پلان بناتا ہے وہ کتے کے اوپر ڈائنامائٹ لگا کر اسے چھوڑ دیتا ہے کتہ جیسے ہی کورپی کے پاس جاتا ہے تو ڈائنامائٹ فٹ جاتا ہے جس سے کورپی تیجی سے اچھل کر نیچے گر جاتا ہے اور بے ہوس ہو جاتا ہے جب کورپی کو ہوس آتا ہے تو وہ اپنے سامنے برومو کو دیکھتا ہے برونو نے کورپی کو بندی بنا لیا تھا برونو اب کورپی کا سونا چھین لیتا ہے اور وہ کورپی کو فانسی پر لٹکا دیتا ہے لیکن کورپی ابھی مرا نہیں تھا کیونکہ اس نے فانسی سے بچنے کے لیے اپنے پیر کو کیل پر گار دیا تھا ادھر نارجی سینکوں کے ٹرک کو دکھایا جاتا ہے جس میں بہت ساری لیڈیز کو کیڈنیپ کر کے رکھا ہوا تھا تب ہی وہاں پر کورپی آتا ہے اور ایک سینک کو ٹرک سے باہر فیک دیتا ہے جس سے وہ سینک ٹینک کے نیچے کچل کر مر جاتا ہے کورپی ان مہیلاو کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ نارجی سینکوں نے انہیں کیڈنیپ کر کے رکھا ہے وہ انہیں بندوق دیتا ہے اس کے بعد کورپی ٹرک کے اوپر چڑھ کر ڈرائیور کو مار کر اسے نیچے فیک دیتا ہے اور ایک لڑکی کو ٹرک چلانے کے لیے بٹھا دیتا ہے اب کورپی پیچھے آ رہے ٹینک کے اوپر کود جاتا ہے اور ٹینک کے گیٹ کو توڑنے کی کوسس کرتا ہے تب ہی برومو ٹینک کو روک دیتا ہے جس سے کورپی نیچے گر جاتا ہے برونو کورپی کو مارنے کے لیے ٹینک سے بہار آتا ہے لیکن کورپی پیچھے سے ٹینک پر چڑھ جاتا ہے اور برومو کو نیچے لے کر کود جاتا ہے وہ برومو کو بری طرح سے مارنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر دو نارجی سینک آتے ہیں وہ دونوں کورپی کو پہچان جاتے ہیں اور ڈر کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں یہاں کورپی برومو کو جندہ چھوڑ دیتا ہے اور اس بائک کو لے کر ٹینک کا پیچھا کرنے کے لیے چلا جاتا ہے جس سے برومو کو لگتا ہے کہ کورپی نے اسے جندہ چھوڑ دیا ہے لیکن تب ہی کچھ دیر میں فینیس عورتے جنہیں انہوں نے بندی بنا کر رکھا ہوا تھا وہ برومو سے اپنا بطلہ لینے کے لیے وہاں پر آ جاتی ہیں